بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ورزمیدہ بلکل ٹھیک ہوں گے چکن پلاو بنانا تو سب کو ہی آتا ہے لیکن آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گے ایک ایسا نیا طریقہ جو پکانے میں بھی ڈیفرنٹ ہے اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ ایسا ہوگا کہ کوئی بھی ریسپی پوچھے بغیر نہیں رہ پائے گا تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک کلو میں نے چکن لیا ہے اس کے اندر آپ نے دس سے بارہ ہری مشیں کھنڈی میں پیس کے دردری سے پیس لینی ہے اور پھر ڈالنی ہے اس کے اندر اس کے بعد ڈیر ٹیبل سپون لسن اندر کا پیسٹ ڈالا ہے یہ بھی کھنڈی میں پیس کے ڈالا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک کب دہی کا اس کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے ایک ٹیسپون نمک اور نمک جو ہے یہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالنا ہے ابھی ہم یہاں پر ایک ٹی سپون ہی ڈالیں گے باقی ہم بعد میں ڈالیں گے اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے جو ہےنا اسے ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر چاول لیا ہے میں نے ایک کلو چاول ہے یہ ان کو اچھے سے بھگو لیا تھا آدھا گھنٹے پہلے جو ہےنا ان کو آپ نے بھگو لینا ہے اب ہم چکن پلاو کے لیے مسالہ ریڈی کریں گے جس میں آپ نے سابت گرم مسالہ ڈالنا ہے بڑی علائچی ہے دارچینی کے پتے ہیں کالی مرچ ہے سابت لونگ ہے چار سے پانچ جاویتری کے کچھ چکڑے ہیں اور تیز پات کے دو تین پتے ڈالنے آپ نے اس کے ہم نے گھی میں ڈال دینا کیا ڈال پر کیا بڑے مدند مع simplemente ہبήσ toca میں جیسے تھرٹی سے فورٹی سیکنڈ تک ان مصالات کو پیائے کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اس کے اندر ہم نے پیائے کھائے اور پیائے ہم نے پیاز کیا susp determination 0. کے حال لف03 اچہ طرح سے اس وقت فرائے کرنا ہے دور جس کو پالوے جیسےЕگ ہو جہاں جب ایسا گولڈن کلر آج ہے اس وقت اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے میرینیٹ کیا ہوا چکن چکن اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد اسے ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اسے اس کا جو دہی کا پانی ہے وہ ڈرائی ہونے تک ہم نے اسے اچھی طرح سے اس کے اندر بھون لینا ہے تقریباً دس منٹ لگیں گے دس منٹ کے اندر اس کا جو پانی ہے دہی کا بلکل اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا آپ نے اس کے اوپر ڈھکن لگا دینا ہے اور دس منٹ تک جو ہے اس کو آپ نے کوکھونے دینا ہے دس منٹ کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پانی جو اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے دہی کا پانی اچھی سے خوشک ہو جانے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے چار سے پانچ حریمیٹر ڈال دیں گے ثابت اس سے جو ہے بڑا مزیدار سا اس میں فلیور آئے گا اور اس کے بعد سے ہم نے ایک منٹ تک جو ہےنا ان کو اس کے اندر مکس کر لینا ہے اب یہاں پر سپائسز ڈالیں گے جس میں جو مسائلیں ہیں وہ بہت کم جائیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون پیسہ ہوا گرم سالا پارڈر ایک ٹی سپون پھر کے کالی مچ پارڈر اور ایک ٹی سپون ہی آپ نے نمک ڈالنا ہے ٹھیک ہے نمک آپ نے چیک کر لینا ہے اچھی طرح سے مسائلہ اس کے اندر ڈالنے کے بعد ہم نے اچھی سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد جو نا ایک سے ڈیڑھ منٹ تک آپ نے ان کو فرائی کر لینا ہے اس کے اندر اس کے اندر ہم نے پانی ڈالنا ہے ایک کلو چاول تھے تو میں نے تقریباً اس کے اندر ڈیڑھ کلو جو ہے نا پانی ڈالا ہے ٹھیک ہے نئے چاول ہیں تو نئے چاول جو ہے وہ پانی کم لیتے ہیں یہ ڈال دینے کے بعد جو ہے نا اس کو اوبال آنے تک جو ہے نا اس کے اوپر آپ نے دھکن لگا دینا ہے جب اچھے سے اوبال آنے لگ جائے اس وقت جو ہے نا دھکن اٹھا لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈالنے ہیں چاول چاول جو ہے نا ان کا پانی جو ہے وہ اپنے اچھے طرح سے جو ہے نا صاف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں چاول اچھے سے اور چاولوں کے ساتھ ہی نا اس کے اندر آپ نے ڈالنے ہیں ٹیمارٹر ٹھیک ہے ٹیمارٹر جو ہے نا یہ آپ نے سابر ڈالنے ہیں یہ ایک بڑے سائز کا ٹرماتر تھا جس کے میں نے چھے پیس کر لیے تھے ٹھیک ہے یہ ڈال دینے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے ایک تو اس سے فلیور بڑا زبردست اور مزیدار آئے گا اور چاولوں کی جو لک کہنا وہ بہت زبردست آئے گی اب ہم نے انہیں پکنے دینا ہے تقریباً دس منٹ اور اس کو اپنے دھکن جو ہے بلکل نہیں لگانا دھکن لگائے بغیر پکانا ہے ان کو چاولوں کو ان کا پانی جو ہے نا ڈرائی ہونے تک ٹھیک ہے نئے چاول ہیں اگر دھکن لگائیں گے تو یہ زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے بلکل تھوڑا سا رہ چکا ہے جس کی ہم نے دم لگانا ہے تھوڑا سا اوپر بریانی مسالے کا کرل لگا دیں گے اور دس منٹ کے لیے جو ہے نا تبے کے اوپر رکھنے رکھ کے آپ نے دم لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ایسی مزیدار سی ریسپیس کے لیے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیے جیگا اچھا جی دس منٹ ہو چکے ہیں ہم نے اس کا ڈھکن اٹھا دینا ہے اور یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اپنے چاولوں کو جو نا فوراں سے نہیں ہلانا ہے تھوڑی سی اس کی جو سٹیم ہے نا وہ آپ نے نکلنے دینی ہے اگر فوراں سے ہلائیں گے تو چاول یہ ٹوٹ جائیں گے اس طرح سے ہم یا پنکھا چلا دیں یا پھر صرف پانچ منٹ کے لیے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے ڈی شوٹ کر لینا ہے یقین کریں ایک دفعہ بھی یہ طریقہ ٹرائے کریں گے چکن پلاو بنانے کا تو باقی سارے طریقے بھول جائیں گے اتنے مزے کہ یہ بنتے ہیں اس میں نہ لال میرش پورڈر ڈالا ہے نہ ہی کوئی اور مسالے صرف یہ تین مسالوں سے نمک گرم مسالہ اور کالی میرش پورڈر اور اس کا ٹیز جو ہے نا اس طرح مزیدار اور زبردست ہوگا آپ لازمی ہو ٹرائے کیجئے گا اور پلیز کمنٹ کرنا مد بھولیے گا آپ کا پیارا سر کمنٹ اور لائک جو ہے نا بہت اوصلہ افضائی دیتا ہے اور سب کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ